بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے دعوات القبور کا وہ راز جو کسی نے نہیں بتایا میں نے بہت لوگوں کو دعوات القبور کے علم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا اور کئی لوگوں سے میں نے زاری طور پر پوچھا بھی اللہ جانتا ہے ان کو دعوات القبور کی ہوا بھی نہیں لگی یہ دعوات القبور ہے کیا؟ حقیقت میں اس علم کو حضرت سخی سلطان اللہ رفین میرے بادشاہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے اس علم کو فرمایا علم تکسیر آپ نے دو علموں کی بات کیا علم اکسیر اور علم تکسیر اکسیر کہتے ہیں تصور اسم اللہ ذات تکسیر کہتے ہیں علم دعوات القبور یعنی انبیاء اولیاء سے روحانی طور پر ملاقات دعوات القبور کہتے ہیں کہ روحانی طور پر باطنی طور پر نبیوں سے ولیوں سے ملاقات ہو سکتی ہے اور ان سے مشکلات کو حل آپ کروا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی مشکل حل نہیں ہو رہی آپ اپنے علاقے کے کسی بھی ولی کی قبر پڑ جا کر اگر دعوات القبور پڑتے ہیں ان سے ملاقات کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے ملاقی ہوگا اور آپ کی مشکل کو حل کر دے گا اپنا دیدار بھی عطا کرے گا آپ کو مسئلے سے نکال بھی دے گا یہ دعوات القبور کے حقیقت ہے اور سلطان صاحب نے فرمایا بلکل یہ قرآن و حدیث سے جائز ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ انبیاء اور اولیاء کو مل سکتے ہیں اس کے متعلق میں نے بیشتر تقریریں کی ہیں باقی بیانوں میں سے سن لیں لیکن آج میں وہ راست سے پردہ اٹھاؤں گا جو کسی کو بھی نہیں پتل لو کی تو کہہ دیتے ہیں یار اور اس بات کا تو سنوپیلے بھی پتا سی پتا ہونا ہو اور بگا لے اور اینجیدہ پتا ہونا نہیں یاد رکھو کہہ جنا جی جی سائی مبوبے پھر جو باتیں کرتے ہیں ہم سنوپیلے بھی پتا سی نہیں پتا تھا جو پتا تھا وہ بلکل پتا نہیں تھا وہ صرف کتابی باتیں تھیں ہماری واردات والی باتیں ہیں الہامی باتیں ہیں وہ باتیں ہیں جو سخی سلطان بہو فقیر نور محمد سروریقاد گرامت اللہ لے ان کے صاحبزادہ میرے شاق فقیر عبدالحمیز صاحب رحمت اللہ لے نہیں نایت فرمائیں اور دگر اولیاء اللہ سے روحانی اور باتری طور پر ملیں اور یہ کہہ دیں جی نا گلانرسانوپیلے پتا سکا کھویں نہیں سی پتا بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پیرسائیں آپ کے بیانات سن کر ہم دنیا میں آئے ہیں مرید سلطان بہو کے تھے پر پتا کوئی نہیں تھا بس مرید تھے یہ ہم مرید ہو گئے ہیں جیسے باقی ہو جاتے ہیں لیکن پتا نہیں تھا سلطان بہو کون ہے حق بہو کا مشن اس میں اللہ ذات کیا ہے دعوات القبور کیا ہے میرے بیانات سنیں میں نے سلطان بہو رحمت اللہ لے کی علف سے لے کر یہ تک جتنے بھی انہوں نے معرفت کے اوپر باتیں کی ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے بیانات میں بتا دی ہیں یہ سلطان بہو کا فلسفہ ہے جو لوگوں کے آگے پیش کر دیا گیا اور لوگوں کو شعور آگیا آج کے دور میں کہ اولیاء اللہ کیا ہے بہت سارے لوگ آپ بھی یہ سب جانتے ہوں گے کہ آپ بیان سننے کے بعد آپ کو پتا چلا دعوات القبور حقیقت میں کیا ہے میں ایک بندہ تھا سروری قادری تھا بڑا تجربے کار تھا پیروں کی مریدی کرنے والا وہ کہتا ہے یہ علم اکثیر اور علم تکثیر ہم نے نام پیلی بارز انہیں ہما ازوست وحدت الوجود وحدت الشہود ہمیں ان کی ہوا بھی نہیں لگی تھی اور ہمیں باتیں کری جانا کتابیں پڑھ پڑھ کے بس سنائی جانا یہ کتابوں میں یہ لکھا ہے اور یہ کتابی باتیں اور ہوتی ہیں روحانی باتیں اور ہوتی ہیں سینہ بس سینہ علم اور ہوتا ہے اور جو علم ہو وہ نظر بھی آتا ہے یہ دیکھئے علم بول رہا ارے وہ علم انا مدینہ تُرِ علم موالی جن بابوہا علم نشرا کے سینے سے مولا علی کے سینہ میں آیا اور مولا علی کے سینہ سے غوثِ عاظم کے سینہ میں آیا پہنچ درباق سے ہوتا ہوا غوث پاک کے پھر غوث پاک سے تمام علیاء وہ علم کا خزانہ سینہ بسینہ آج کولاچی شریفیں پہنچا اور ان سے اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر تک آیا الحمدللہ تو سلطان باہو رحمت اللہ لے دیدور اولیاء خدا فقیر نور محمد سروری قادمی اپنی کتابی رفعان اصاول اصا دوم دوم کے اندر تو ساری دعوات القبور ہے آپ نے بڑے بڑے بری کر رازوں سے پردہ اٹھائے اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا چل گیا ہے فقیر نور محمد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ہرگز نہیں پتا چلتا جب تک صحابے کتاب مہربانی ہوتا کتاب پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک صحابے کتاب کی روح آپ کے ساتھ مامن اور مددگار نہیں بنے گی اور جب روح مددگار بنتی ہے پھر کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑھتی پھر کلامندر سے نکلتا ہے پھر حضور صلو علیہ وسلم پر یہ جو آیت نازلوی اس کا فیضان پھر فقیر کی زبان سے نکلتا ہے نبوت کا فیضان ملتا ہے پھر اس کو پھر اس کو پتا چلتا ہے شریعت طریقت حقیقت اور معرفت کیا ہے عشق کیا ہے پھر اس پر وارد ہوتا ہے علم ناسوت ملکوت جباروت لاہوت باہوت یاہوت ہوویت کی ہاں یہ سارے جہانوں کی سیر اس کو کرائی جاتی ہے وحدت الوجود وحدت الشہود وحدت المقصود کی بات ہوتی ہے پھر بات ہوتی ہے اس وجود کی کہ یہ ہما تن اللہ کی ذات میں رہنے والا وجود کیسے بنے گا کہ یہ اپنا وجود ختم کر دے اور اس وحدت الوجود کا وجود باقی رہ جائے یہ تب ہوتا ہے جب سینہ با سینہ علم دیا جائے اور الحمدللہ یہ علم میرے شیخ کامل نے عطا فرمایا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور پتا چال جائے اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آئیے دعوت القبور کا وہ راز جو قیدس حنو پہ لے پتا سیئے تھا اور نہیں پتا تھا آپ سنئے کیا راز ہے بہت سارے لوگ دعوت پڑھتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں رجت کا شکار ہو جاتے ہیں سائیکو ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کرنا کیا بعد میں پاگل ہو جاتے ہیں دعوتیں پڑھتے ہیں تو قبروں پہ جا کر بلکل خطرناک عمل ہے ایسے پڑھنا ہی نہیں ہے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا یا تو وہ سائیکو ہو گئے پاگل ہو گئے یا وہ سلسلے سے باغی ہو گئے کیا چھڑو کی رکھیا ہے کیوں ہوا ایسا کیوں پاگل ہوئے کیوں سلسلہ چھڑیا اصلی علم کسی نے دیا ہی نہیں باتیں کتابوں سے پڑ پڑ کے اگے داستی ارے جو بات کتاب میں لکھ دی جائے وہ راز کہاں رہتا ہے کیا جی اسی فلاں کتاب پڑی فلاں کتاب پڑی فلاں میں نے ڈھیروں کتابیں پڑی ہیں ہزاروں کتابیں پڑی ہیں الحمدللہ میں آئے یہ فخر سے بات نہیں آیا غرور سے بات نہیں کرتا پر میرے شیخ کا یہ کرم ہے ہلاکوں ہزاروں کتابیں پڑی ہیں مذہبوں کی کتابیں پڑی ہیں تصوف کی کتابیں پڑی ہیں قرآن و حدیث کو ترجمہ تفسیر سے پڑا ہے سب کچھ پڑا الحمدللہ لیکن جو بات لکھی جا چکے جو بات کتابوں میں تاریخوں میں لکھی گی وہ راست ہونا رہی ارے راستو سینہ با سینہ والا علم ہے علی نسانو سری و ناصر رہو کنٹو قیزن مخفیہ والا ارے وہ تو مخفی خزانہ ہے علم کا وہ تو صرف سینوں میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے منتقل کیا جاتا ہے اس لیے تو فسوس الحکم لکھنے والے ابن عربی نے اکبر محیدین ابن عربی رامت اللہ لے لکھتے ہیں کہ مجھ کو سارے کا سارا علم مولا علی نے ٹرانسفر کر دیا اور مولا علی نے سارا علم اپنا میرے سینے میں منتقل کر دیا یہ ابن عربی رامت اللہ لے جائے اسے منتقل ہوتا ہے بے شک شبہ ہوتا ہے پھر زاری استاد کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ علم آ جاتا ہے سینہ با سینہ تو اب سنیے دعوت میں لوگ نقام کیوں ہوتے ہیں اور جس ساڑی تک کس نہ والی نہ ملاقات ہی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بھلا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم جب کسی کی بیعت ہوتے ہیں نا مرید ہوتے ہیں تو مرید ہونے کا سب سے پہلے جب مطلب جان لیں بیعت ہونے کا بیعت کہتے ہیں بے ہونا منتقل ہو جانا منتقل کیا ہم ان کی بیعت ہو گئے کس کی غوثے پاک کی داتا صاحب کی بابا فرید کی یا زاری طور پر جو بھی ولی ہے ویسے تو زاری بیعت ہوتی ہے روحانی بیعت جو ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے پہلے زاری بیعت ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں صرف روحانی بیعت جھوٹ مارتے ہیں پہلے زاری بیعت ہوتی ہے زاری بیعت سے بچتے ہیں کہ پیراتے کیوں خرچانہ کرنا پہ جائے یہ اس لئے جو جھوٹ بولنا چاہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ساکھوں نے روحانی نبی پاک نے بلا لیا چھوٹ مارتے ہیں یہ لوگ حضور پاک اس کو بلاتے ہیں جس کا زاری مرشد ہو کیونکہ مرشد وہ درواز ہے جو بارکہ رسالت میں کلتا ہے مرشد کے بغیر وہ کبھی بھی رسول اللہ کی جاری میں نہیں جا سکتے تو مرشد گروہ بہت ضروری ہے جب ہم بیعت ہوتے ہیں تو اس کو منتقل کرتے ہیں وجود کو اپنے وجود کو زاری باطن کو ہم بیچ دیتے ہیں در مرشد پر اچھا جب ہم مرشد کو بیچتے ہیں جیسا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں اس فقیر نے اپنے آپ کو بیچ دیا فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری نے اپنے آپ کو اپنے مرشد فقیر عبد الحمیض صاحب کی بارگاہ میں بیچ دیا بیعت کر دیا جب میں نے اپنے آپ کو بیعت کیا جیسا قرآن میں آیا یہ اللہ کی بارگاہ میں سارے بھی کر رہے ہیں تو میں نے جب اپنے آپ انکو دے دیا کیونکہ یہ گناہوں سے برا ہوا تھا میں نے انکو دیا انہوں نے اپنے نور میں اظم کر دیا اور نوری اپنا نوری حضوری وجود مجھے اطاع فرما دیا پھر میں نے اس پر قائم ہونا ہے کہتے ہیں نماز قائم کس کو کہتے ہیں میں نے اس پر قائم ہونا ہے کہ میں نہیں ہوں میرا پیرا ہے شیخ فونافل شیخ کی منزل اس پر پھر قائم دائم رہنا ہے اور پھر کہ کرنا ہے میرے مرشد کا میں نے ہونا کیا میرے مرشد نے بھی کیا تھا میرے مرشد فقیر عبدالعمید نے اپنے آپ کو بیچ آتا فقیر نور محمد کلاچوی کی بارگاہ میں تو فقیر نور محمد نے اپنا وجود ان کو دے دیا اور ان کا وجود خود رکھ لیا تھا فقیر نور محمد صاحب نے بھی اپنا وجود مبارک دیا تھا جناب سلطان باہو کو اور سلطان باہو کا نوری وجود خود لے لیا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علی نے اپنا وجود دیا تھا غوث پاک سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کو اور ان کا نوری حضوری وجود خود لے لیا تھا اور غوث پاک نے اپنے آپ کو بیچا تھا پنجدن پاک مولا علی کی بارگاہ میں اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو انہوں نے لے لیا اور اپنا وجود ان کو دے دیا تھا اور مولا علی نے اپنے آپ کو بیچا تھا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں اور علی کو محمد کی بارگاہ میں دے دیا اور دوسر سے محمد مصطفیٰ کا نوری حضوری وجود لے لیا اور محمدی عربی نے اپنے آپ کو بیچا تھا اللہ کی بارگاہ میں یعنی محمد کا وہ جسم خدا کی اس سب میں چلا گیا تھا اور وہ اللہ رہ گیا یہ وہ کڑی ہے جو اللہ سے رسول اللہ مولا علی پہنٹر پاگ غوث پاگ سلطان باقف کی نور محمد فقیر عبدالعمید اور اس مرید اپنے فقیر تک آتی ہے یعنی کہ ایک بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن رہتے ہیں ہم خود ہی ہیں کہ میں ہی ہے جی میں بڑی چیز ہے اس لیے تو منافقتیں نہیں جاتی اجڑے خلیفہ نو ملو پیر نو ملو وہ ایک درجہ دے خلاف گالاں کر دے اندھے میں کسی پیرہ نو ملا اہو دا وہاں انو گالاں کر دا ہوں دا انو گالاں کر دا ہوں دا کیوں بلا وہ ہے دراصل یہ اپنے نفس سے نکلے ہی نہیں ہے انہوں نے پیر کے مرید ہوئے ہی نہیں ہے اپنے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے جدوت اسی اپنے آپ کو بیچ دیں گے نا اور مرشد کا ہونا کر لیں گے تو جب میں نہیں ہوں گا مرشد ہوگا تو مرشد منافق نہیں ہوتا یہ بس آج سے اندازہ کر لے جو منافق ہے اگر آپ منافق ہے تو ابھی مرشد کے در پر بھکے ہی نہیں ہیں مرشد آپ کے وجود میں آئے ہی نہیں ہیں اگر جھوٹ بول رہے ہیں اگر زنا کر رہے ہیں اگر نشے کر رہے ہیں اگر ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو گویا حجی حضرت فقیر عبدالحمید یا حضرت فقیر سلطان بہو فقیر نور محمد سلطان غوث پاک فقیر داتا صاحب بابا فرید یہ ہستیاں پھر آئیں نہیں ہیں ابھی اگر یہ ہستیاں میں سے ایک بھی ہستیاں پر وارد ہو گئی یعنی میں نہیں میرا مرشد ہے تو پھر مجھے بتائیے گا پھر آپ نہیں رہیں گے مرشد رہے گا تو مرشد باصفہ باقلب مرشد وہ جو اللہ کے ساتھ رہنے والا فقیر ہے ارے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہوتی تو جب تک بندہ مرشد کا تصور اپنے آپ پر قائم نہیں نہ کر لیتا دعوت نہیں کھلتی ہم فیل کب ہوتے ہیں جب خود دعوت بڑھنے جاتے اوہ جی میں گیا سی دعوت پڑھا یا تو گیا سی مکمل اپنے آپ کو یار میں فنا کرے یہ خیال رکھنا ہے کہ میں گیا ہی نہیں تھا کہنا نہیں ہے بس سوچنا ہے کہ میں نہیں دعوت پڑھنے جاؤں گا میرا مرشد جو آئے گا اپنے آپ میں مرشد کا پورا تصور قائم کرنے پر کسی ولی کی دربار پر آپ نکلیں گے ولی کو خبر ہو جائے گی مجھے کوئی ملنے یہ آ رہا ہے کیونکہ ولی نے آپ کا باطن دیکھ رہا ہے اور باطن میں آپ نہیں جا رہے ہوگے آپ کا پیر جا رہا ہوگا بابا فری جائیں دہتا صاحب جائیں پر جب جائیں تو آپ نہ جائیں اپنے باطن میں اپنا پیر لے کر جائیں مرشد لے کر جائیں تاکہ آگے سے ویلکم ہو ہم کیا کرتے ہیں اپنے وجود گنے گار وجود کو لے کر جال پڑتے ہیں اور پھر آگے جا کے بھی کچھ نہیں لبتا کیونکہ وہاں پر بھی جا کے ہم یہی حرکتیں کرتے ہیں تو جب ہم مرشد کا تصور پورا قائم کر لیں اپنے آپ پر یہ دعوت پڑھنے والے پہلے سن لیں ان کے اوپر تصور کس کا ہے پہلے یہ تو بتائیں اور کو کہا چاہاں نہیں پیردہ تصور کوئی ضروری نہیں ہے پھر سلطان بہو کی سی حرفی پڑھ لیں ہر شیر کے اندر یہی لکھے جیوے مرشد کا عمل باہو جیوے بوٹی لئے ہر شیر میں اپنے مرشد کے بار میں تریف کی ہے اور ہر کتاب میں لکھا ہے کہ مرشد کے بغیر ساری زندگی بھی ریاضت کے تیروں کبھی منزل پر نہیں پہنسکو گے غوث پاک سے لے کر اب تک کوئی ولی اللہ دکھا دو جس کا مرشد نہیں ہے اے مرشد تو جان چھڑانے والے گا تو صورے مرشد نہ کرو دعوت القبور یعنی قبر والے ملے گی آپ کو پر جب آپ اپنے ساتھ اپنا پیر لے کر جائیں گے اب جب بھی دعوت پڑھنے کے لئے جائیں اپنے اندر قلب کے اندر اپنے مرشد کے کرسی رکھیں اس کی اپنے مندر اپنے مرشد کو بٹھائیں پھر آپ دعوت پڑھنے جائیں کسی دربار پر دیکھئے گا کیسے دعوت والا قبر والا اہل روحانیت آپ کو ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا اس کا اگلہ عصہ میں اگلے بیان میں بتاؤں گا کہ مرشد کا تصور کرنا ہے کیسے جانا ہے پھر محمد مصطفیٰ کا تصور کر کے بھی جانا ہے دعوت پڑھنے کے لئے تو پھر دیکھنا پھر دعوت پڑھنے والا کیسے باہر آئے گا تو اور آپ کا وہ کام کرے گا جس کو آپ دعوت القبور کہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں اگلے بیان میں بتاؤں گا پہلے آس سے شروع کریں اس مشک کو جس کو تصور شیاء کہتے ہیں اپنے پیر سے محبت اپنے مرشد کو کہ مرشد اللہ کی ذات میں فنائے وہ اللہ کا رانگ لے کر بیٹھا ہوا ہے آپ بھی اپنے مرشد کا رانگ لیں گے تو گویا وہ اللہ ہی کا رانگ ہوگا تو جب یہ رانگ لے کر کہیں جائیں گے نا پھر نکامی نہیں ہوگی ہر جگہ کامیجابی ہوگی ہر جگہ کامیجابی ہوگی میرے پیر و مرشد حضرت فقیر عبدالحمیز صاحب نے آس سے بائیس سال پہلے مجھے پگڑی باندھ کرنا تو ادھر بٹھایا خلافہ دے کر پیر بنا کر مرشد بنا کر بٹھایا تو ایک نصیت فرمانے لگے میرے شیخ کہنے لگے حجی راشد میں نے کہا جی میرے مرشد آج کے بعد آپ نے نہیں ادھر بیٹھنا آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا آپ نے نہیں بیٹھنا مجھے سمجھ نہ آئی میں نے ہاتھ باندھ کر حرز کیا حضرت پگڑی بھی مجھے آپ نے باندھی مرشد بھی مجھے آپ نے بنایا سب کچھ مجھے آپ نے اتا فرمایا تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بیٹھنا یعنی میں نے نہیں ادھر بیٹھنا حضرت یہ کیا ماجرہ ہے تو میرے مرشد فرمانے لگے حجی راشد آپ نے نہیں بیٹھنا بس ہم نے ادھر بیٹھنا ہے آج کے بعد یہ یاد رکھنا آپ نے نہیں بیٹھنا ہم نے بیٹھنا ہے اور جب ہم بیٹھیں گے تو کامیابی کامیابی ہوگی اور جب بندہ خود ہوتا ہے پھر نکامی نکامی ہوتی تو یہ ایک راز ہے جس نے جس کا تصور کیا وہی ہو گیا جس کا تصور کیا وہی ہو گیا پھر وہ جو ہوا پھر وہ جہاں گیا کامیاب ہوا اللہ ہم سب کو تصور مرشد اطاف فرمائے اس کے بعد دعوت پڑھنے کی توفیق دے اگلے بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ مزید دعوت کیسے کھلتی ہے اور یہ راز کیسے افشاں ہوتے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ المبین